جیسا کہ آپ سب کو پتا ہے کہ بلوش رسل خوشی کے خلاف جاری اس تحریک کا آج ساٹھوہ دن ہے یہ تحریک 23 نومبر 2023 تربت میں شہید بالانچ کے سے شروع ہوئی جہاں پہ ایک اکیس سالہ نوجوان کو عدالت میں پیش کرنے کے بعد اس کو ماروائے عدالت قتل کیا گیا تو اس کی خاندان نے اس کی لاش کو دفنانے سے انکار کیا اور وہ صحابہ احتجاج ہوئے پورے بلکستان کے جو عام لوگ ہیں انہوں نے ہماری نمائندگی کی ہے یہ تحریک شروع دن سے پر آمن رہی ہے لیکن جس طرح اسلامباد پولیس نے اکیس دسمبر 2023 اس تحریک کو طاقت کے ذریعے کچلنے کی کوشش کی گئی جس طرح عورتوں کو مارا گیا بچوں کو مارا گیا اس دن سے لے کر آج تک ہمیں یہاں پہ اسلامباد میں حراسہ کیا جا رہا ہے اور 23 نومبر سے لے کر آج تک 60 دنوں کے دوران اس تحریک کو بزور طاقت اسٹیٹ نے کچلنے کی کوشش کی جس کے لیے متحدد بار پریس کانفرنسز کی گئے ہم بارہ کہہ چکے کہ ہم پور آمن طور پر یہاں بیٹھے ہیں اور آپ سے اور آپ کے ریاستی اداروں سے مذاکرات کے لیے بیٹھے ہیں ہمارے سارے جتنے بھی پوائنٹس ہیں وہ آئینی ہیں اور ان سب میں ہم ڈیبیٹھ کرنے کے لیے تیار ہیں ہم چاہتے ہیں کہ اپنے آئین اور عدالت کو کوئی عزت دیتے ہوئے آپ ان لاپتہ افراد کے لوائکین کو تسلیہ نہ دے بلکہ ان کے پیاروں کو اپنی عدالتوں میں بیش کریں بلوٹوں کو ایکسٹر جوڈشنی کل نہ کریں بلکہ ان کی انسانی زندگیوں کو اہمیت دیں لیکن اس تحریک سے جڑے ہوئے جتنے بھی جرنلس سے انسانی عقوب کے کارکنان ہیں وہ سب اس بات کے گواہ رہیں گے کہ کس طرح اسٹیٹ بزور طاقت اس تحریک کو کچلنا چاہتی ہے کل ہم نے ایک بہت ہی اہم کانفرنس کا انعقاد کیا تھا جس میں ہم بلوچستان سمیت پورے پاکستان کی جو مظلوم اقوام ہیں ان کے ساتھ بیٹھ کر اس پر بات کرنا چاہتے تھے لیکن کس طرح اسلامباد کے اندر اسلامباد پولیس نے ہمارے اس ریجن کو پورے سیج میں رکھا کل فیو نافس کیا گیا جو ہمارے مقررین تھے ان کو حراسہ کیا گیا ان کو اسلامباد میں ہمارے سٹن میں انٹر ہونے نہیں دیا گیا اور اس سے پہلے بھی ہمارے سپیکر کے ساتھ ساتھ جتنے چیزیں تھی ان سب کو اٹھا کر لے کر گئے مسلسل ہمیں عراس کی کا سامنا کرنا پڑ رہا ہے ہمارے بیٹھے ہیں یہاں بیٹھے ہوئے میرے پیچھے عورتے بچے اور وہ بھوڑے لوگ ہیں جن کے پیاروں کو آپ نے سالوں سے اپنے زندانوں میں بند کیا ہوئے میں سمجھتی ہوں کہ یہ ایک اٹھیک ہے جس کے ذریعے جو اینہ ریاست ہم پر وائلنس کو جسٹفائی کرنا چاہتی ہے اسی وجہ سے ہم اس میڈیا کے ذریعے وہ میڈیا افسوس کی بات کہ اس میڈیا کو آج ہمیں کبرج دینا چاہیے تھا آج وہ میڈیا بھی مجھے کئی نظر نہیں آ رہی ہے وہ بھی حراسہ ہو چکی ہے یا انہوں نے بھی اپنی آنکھیں بند کر لیا جیسے پوری دنیا نے اور ریاست کی تمام اداروں نے اپنی آنکھیں بند کر لیا یا اس میڈیا ٹاک کی توسط سے جو پاکستان میں جتنی انسانی حقوق کے کارکنان ہیں جو سیاستدان ہیں اور ساتھ میں جتنی گلوبل میڈیا میں دیکھ رہے ہیں اور جو لوگ ہماری تحریک کے ساتھ شروع دن سے جڑے ہیں جو ہمارے جینون بیانیے کو مانتے ہیں جس جینون بیانیے میں جو انسانیت کا بیانیہ ہے جو ہم امن کے لیے یہاں نکلے ہیں اس کو مانتے ہیں کہ اتنی چٹرتی سردی میں یہاں ہمارا سروائف کرنا مشکل ہو رہا ہے اور دوسری جانب ہم اسٹریٹ کی طرف سے تریٹننگ کا سامنا ہے کہ کسی بھی وقت آ کر ہم پر عملہ کیا جا سکتا ہے ان سب کو میرا پیغام یہی ہے ان کی طرف سے پیغام یہی ہے کہ ہمارا ساتھ دے اور خاص کر چیف جسٹس آف پاکستان سپریم کورٹ سے بھی ہم اپیل کرتے ہیں کہ خدارہ یہاں پر بیٹھے ہوئے تمام جو اعتجاج کرنے والے لوگ ہیں ان کی تعافظ کو یقینی بنائیں اور کسی بھی طریقے سے جو آئی سی ٹی پولیس کر رہی ہے جو ریاستی ادارے کر رہے ہیں جس کے تحت ہمیں عراسہ کیا جا رہا ہے اور وائلنس بھی کیا جا سکتا ہے اس کو روکا جائے اب ہمارے ساتھ کیونکہ فرطاللہ باور صاحب جو ایک انتیائی سیاستدان انتیائی اہم شخصیت سیاستدان جنہوں نے شروع دن سے ہمارا ساتھ دیا ہے وہ بیٹھے ہیں بیٹھے ہوئے ہیں جنہوں نے شروع دن سے ہمارا ساتھ دیا ہے میں ان سب کو بھی بات کرنے کا موقع دوں گی اور میں یہی پیغام دینا چاہتی ہیں گلوبل میڈیا کو اور جو لوگ ہمیں سن رہے ہیں کہ اگر اس اعتجاجی درنے میں موجود کسی بھی شخص کو کسی عورت کو کسی کو بھی کوئی نقصان پہنچتا ہے تو اس کی ذمہ داری ریاست کی ہوگی ریاست کو ہمیں تحفظ دینا پڑے گا اور کسی بھی طریقے سے بلوچ اور تمام یہاں جو اعتجاج کے لیے جمع ہوئے ہیں ان کو حقیقت یہ ہے کہ خراجی عقیدت پیش کرتا ہوں خراجی تحسین پیش کرتا ہوں کہ آپ میں پاکستان میں پہلی بار بلوچستان کے دول دراز علاقوں سے اتنی کثیر تعداد میں خواتین اپنا احتجاج ریکارٹ کرنے کیلئے اسلام آباد آئی ہے اور یہ ڈیڑھ ہزار کلومیٹر کا سفر آپ نے تیہ کیا ہے اور قرآن طریقے کے ساتھ کوئی ایک گمبلہ کہیں نہیں چوٹا کہیں کوئی ایک پتھر کسی نے نہیں مارا میں سمجھتا ہوں کہ پاکستان کی جو سیاسی اور سماجی تحریکیں ہیں ان تحریکوں میں ہمیشہ بلوچ یا جیتی کمیٹی کی اس تحریک کو سنہری الفاظ میں لکھا جائے گا میں آپ کو کمپیمنٹ کرتا ہوں یہ میں موجود ہیں سخت سے سخت قوانین موجود ہیں آپ ان کو ٹرائل کریں عدالت کا لیکن اس طرح اٹھا کر آپ صرف اس شخص کی بنیادی حقوق کو اس کی فامالی نہیں کر رہے آپ صرف اس شخص کو جس کو اٹھا لیا گیا ہے اسے عذیت نہیں دے رہے ہو بلکہ اس کے تمام خاندان کو اور ایک دن ایک ہفتے اور ایک سال کے نہیں تمام عمر کے لیے عذیت دیتے ہوں یہ جو صورتحال ہے یہ کسی طور پر بھی قابل قبول نہیں ہے اور دوسرا مطالبہ یہ ہے کہ ڈیت سکوارٹس کو ختم کرو ایکسٹراج میں تحقیقات ہوگی چاہیے تو میں آپ کو یقین دلاتا ہوں ہم سے جو کچھ بھی ہو سکے گا آپ کے ساتھ بلوچ یہ گہتی کمیٹی کے ساتھ مہرنگ بلوچ کے ساتھ اور آپ سب جو یہاں موجود ہو آپ کے ساتھ دامے درمے سفنے ہم آپ کا ساتھ دیں گے ہم آپ کی آواز لے اپنی آواز بلائیں گے اور میں اسلام آباد کا جو ہائی کوٹ ہن کا شکر گزار ہوں کہ انہوں نے حکم نامہ جاری کیا ہے کہ اس کیمپ کی حفاظت ریاست کے اداروں کی اور پولیس کی ہے اور مجھے بڑی تشویش ہوئی جب کل میں یہاں آ رہا تھا اور مہرنگ بلوچ ایڈریس کر رہی تھی اور چاروں طرف بارڈ وائر تھا اور ایسا لگ رہا تھا کہ جیسے کوئی دشمن کے کیمپ پر حملہ ہونے والا ہے میں اس کی فرزور مضمت کرتا ہوں اور ریاست کے اداروں سے اسلام آباد ایڈریسٹریشن سے گزارش کرتا ہوں کہ آپ نے اسلام آباد ہائی کوٹ کے حکم کے مطابق ان کو تحفظ دینا ہے یہ کیا چاہتے ہیں یہ صرف اس لیے آئے ہیں کہ آپ ان کی بات سنیں اور اگر یہ اپنی بات آپ کو سنانا چاہتے ہیں تو ریاست کو کیا اعتراض ہو سکتا ہے کیونکہ مسائل کا حل تو باتچیت کے ذریعے ہی سے ممکن ہے اگر باتچیت کے دروازے بند ہو گئے تو پھر ایسا آتش کشام پہاڑ خدا را خاصتہ پھٹ سکتا ہے جس کو کنٹرول کرنا پھر کسی کے بات شکریہ میرا نام افراسیاب ہٹک ہے میں بھی ایک سیاسی کارکن ہوں اور انسانی حقوق کی تحریک کا کارکن ہوں میں بھی آج اس لیے حاضر ہوا ہوں کہ ہمیں لگ رہا ہے کہ یہ جو پرامن کیمپ ہے اور پرامن بطالبات لے کے آیا ہے اور ڈیر ہزار کلومیٹر سے زیادہ پرامن مارچ کر کے یہاں تک ایک ریکارڈ بنا کر آیا ہے اس کے خلاف سازشیں ہو رہی ہیں اور اس کی آواز کو دبانے کے لیے ایسی فضاء بنائی جا رہی ہے سیکیورٹی الٹ کے نام پہ کہ ایسی کاروائی یہاں ریاست کرے تاکہ ان کی آواز جو ہے اس کو دبایا جا سکے خاموش کیا جا سکے میری گزارش یہ ہے کہ پہلی بات تو یہ ہے کہ یہ جو بسنگ پرسنز یا انفورس جسپیرنس یا جو جبری گمشدگی ہے اس کا جو سلسلہ ہے اس کی ذمہ دار سرکاری ایجنسیاں ہیں جن کو تبخواہ اس لیے لیتے ہیں کہ وہ لوگوں کی حفاظت کریں گے لیکن حفاظت کے بجائے وہ لوگوں کو غیب کرنے لگیں گے غیر قانونی کام لو کر رہے ہیں جو جبری گمشدگی ہے یہ ریاستی دہشتگردی ہے اور اس کا روکنا جو ہے وہ ریاست کی ذمہ داری ہے اگر ریاست کی ذمہ داریاں پوری نہیں کرتی تو وہ ایک طرح سے اپنے آئین اور قانون کی خلاف فرض ہی کرتی ہے لیکن بجائے اس کے کہ وہ اس کا مشہدیوں کی حفاظت کرے وہ جو لوگ جو بظلوم لوگ اپنی فریاض لے کے آئے ہیں اپنی آواز اٹھا کر لینے کی پرمنتوں پر آئے ہیں ان کے خلاف آپ اس طرح کی اچھتا اساتشے کریں یہ بہت قابلی مذہبت بات ہے اب اس کی مذہبت کرتے ہیں اب میں بھی غابر صاحب کے آواز میں آواز میں لاکر کہنا چاہتا ہوں کہ میں بھی مبارک بات دینا چاہتا ہوں اس تحریک کے شرکاہ کو اس کے لیڈروں کو ڈاکٹر ماران گلوچ اور اس کے دوسرے ساتھیوں کو کہ انہوں نے اتنے لمبے سفر میں ان پر تشدد ہوا ہر جگہ ان پر تشدد ہوا لیکن آپ نے ایک گملہ نہیں چھوٹا کوئی کسی کا یعنی ہاتھ زخمی نہیں ہوئی اس لیے کہ یہ انتہائی پرمند تحریک ہے اور ایک ریکارڈ انہوں نے بنایا ہے میں سمجھتا ہوں کہ اگر یہ ریاست میں اکل ہوتی تو وہ ان کے کارناموں کو جس طرح انہوں نے کیا اس کو نساب میں شامل کرنے تاکہ ہمارے نئی نسلوں کو پتہ چلتا کہ پرمند طور پر کیسی تحریکی چلتی ہے لیکن آپ بجائے اس کے کہ اس کو ریکنائز کریں اور ان کو اس ملک کے شہری ہیں ان کے ساتھ شہریوں جیسے سلوک کریں جو اس ملک کے شہریوں کو حق ہے آپ تو سلوکاری لوگ ہیں اس ملک کی تنخواہ لیتے ہیں اس خزانے سے اس لیے کہ ان لوگ خدمت کریں ان کے خلاف ساتھ سے یہ کرنا وہ نہیں ہے آپ کو دوسری بات میں یہ اس کرنا چاہتا ہوں کہ یہ جو آپ کہتے ہیں کہ اسلام آباد میں سیکیورٹی کو خطرہ ہے تو یہ خطرہ تو آپ ذرا دیکھیں پینتالیس سال سے یہ کون اس خطرے کا ذمہ دار ہے اس خطرے کا ذمہ داری جو ہے وہ ان پالیسیوں پہ ہے جو آپ نے جہاد کے نام پہ پرائی جنگ پاکستان میں آپ لے آئے ہیں یہ آپ ہیں جس نے یہاں پہ کارخانے کھولے ہیں دشتگردی کے یہاں سے جو افغانستان میں لوگ گئے ہیں جنگیں ہوئی ہیں اس میں حساب بلوچ نے تو نہیں لیا تھا انہوں نے تو کوئی رول دی ادا کیا تو وہ آپ کی پالیسیوں کی بات ہے وہ آپ پر پالیسیوں درست کریں تاکہ پاکستان میں امن آئے تاکہ پاکستان ترقی کرے اور یہاں پہ لوگ زندگی آرام پی زندگی بس کریں آپ وہ نہیں کرتے آپ اس کو استعمال کرتے ہیں اس نعرے کو یا اس خطرے کو تو یہ خطرے کا اریجنل اس کا جو سور سے منبا ہے خطرے کا منبا یہ کیمپ نہیں ہے یہ کیمپ امن کا کیمپ ہے یہ انسانیت کا کیمپ ہے یہ خطرے کا منبا جو ہے وہ آپ کو پتہ ہے اس اسلام آباد میں لوگ ہیں وہ یہاں نکلاتے ہیں اسلام آباد میں حملے ہوئے ہیں کئی بار حملے ہوئے ہیں یہاں پہ سب لوگ بھاگ جاتے ہیں ان کو پیسی بھی دیتے ہیں ان کے ہار بھی پیلاتے ہیں ان کو آپ خیراج تحسین پیش کر کیا چکتے ہیں اور جو پرامن لوگ آتے ہیں ان کے ساتھ آپ کے یہ صلوق ہیں تو آپ کس باتی ہیں اس لفظائی کر رہے ہیں آپ یہ کر رہے ہیں کہ تشدد والے ٹھیک ہیں حملہ کرنے والے ٹھیک ہیں لیکن پرامن طور پر اور قانون کی بات کرنے والے غلط ہیں تو یہ آپ کا یہ رویہ ہے تو یہ تو بلکل انٹی سٹیٹ رویہ آپ اپنا ہے آپ دوسروں کیوں پر انزام کرتے ہیں تو میں سمجھتا ہوں کہ میں اپیل کرتا ہوں انسانی حقوق کی ساری تنظیموں کو ملک کے اندر اور ملک سے باہر جتنی انسانی حقوق کی تنظیمیں ہیں میڈیا سے اپیل کرتا ہوں بار اسوسیشن سے اپیل کرتا ہوں میں ہیں ثقافتی تنظیم میں ہیں سب سے اپیل کرتا ہوں کہ وہ اپنی آواز اٹھائیں اور یہ جو مسئلہ ہے یہ صرف یہ اس کیمپ میں بیٹھے لوگوں کا مسئلہ نہیں یہ ہم سب کا مسئلہ ہے یہ ملک کا مسئلہ ہے اور یہ ہمارا مسئلہ ہے اس لیے ہم سب کو ان کے آواز میں آواز ملائے چاہیے ہم ان کے ساتھ ہیں اپنی پوری ایک جہتے کے ساتھ ہم آئے ہیں ان کے ساتھ ان کے مطالبوں کی حمایت کرتے ہیں کیونکہ یہ بالکل تانون کے مطابق مطالبے ہیں اور ایک بات میں کوئی ایسی نہیں ہے جس پر کوئی عملی رکھ سکتا ہے تو اس لیے ہم سبجھتے ہیں کہ اس پورمن تحریک کے خلاف کوئی سازش جو ہے وہ کامیاب نہیں ہونی چاہیے اور ان کو موقع ملنا چاہیے کہ اس بسنے کو صحیح طریقے سے سرائی حل کنا چاہتے ہیں اور جو انہوں گمشدہ ہیں ان کے واپسی کا انتظام کرنا چاہیے اس کے لیے ساری سیاسی پارٹیوں سے بھی کہتا ہوں یہ بھی بہت افسوس کی بات ہے سیاسی پارٹیوں سے اندریزی میں کہتے ہیں کہ دیر سائلنس اس ڈیفنی یعنی ان کی خموشی ایسی ہے کہ وہ ایک طرح سے سماعت میں خراش پیدا کرتی ہے تو ان کو بھی آواز اٹھانے چاہیے آپ کہتے ہیں الیکشن آپ کرنے جا رہے ہیں کیسے الیکشن ہزاروں خاندان اپنی بچوں سے محلوم ہیں اپنی بائیوں بیٹوں سے محلوم ہیں اور آپ کہتے ہیں انتخابات اور نمائندہ حکومت یہ ان کی نمائندہ کی کون کرے گا ان خاندانوں کی جن کے بچے اٹھائے گئے ہیں تو ایسی پارٹیوں سے بھی اپیل کرتا ہوں کہ وہ بھی کاندرے ذرا اور اپنے اقتدار کے جنگ کے علاوہ تھوڑا سا اس خوبی توجہ دیں میں آپ کا شکریہ دار ان کی پارٹیوں سے محلوم ہیں سوال اچھا مارنگ یہ جو پارٹیوں سے تنازہ چل رہا تھا اس کے دوران آپ نے ایک پیچھے پیس کانپس کی تھی اس کا ایک کلپ بہت زیادہ وائرل ہوا ہے جس کے بعد بلوچستان سے آپ کے جو سینئر رینما ہے جو سپیزٹ کر رہے ہیں بھومت کو ان کی جانت سے بھی پیس کانپس کی گئی اور مختلف جو ادارے ہیں ان کی جانت سے بھی یہ آپ کہنا کیا چاہ رہی تھی تھوڑا سا واضح کر دیں کہ جو لوگ وہاں پہ جو مارے گئے ہیں آپ نے کہا ایک طرف یہ جو ریاست ہے وہ یہ کہہ رہی ہے کہ وہ ٹروریس تھے آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ ان کے جو لوائیکین ہیں وہ آپ کے درنے میں بیٹھے ہیں تو تھوڑا سا اس نے کلیر کیجئے کہ آپ کہنا کیا جاری دیکھیں آہ 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 ہماری پوری پریس کانفرنس کسی نے نہ پڑی نہ سنیم افسوس کی بات صرف چے سیکنڈ کا ایک ویڈیو کلپ جو اینا وائرل کیا گیا یہ وہی ریاستی پروپیگنڈا ہے جس کے تحت پہلے دن سے جبری گوشدگی کو جسٹیفائی کیا جا رہا ہے ہم نے یہ کہا کہ جو سب سے پہلے آپ کو بلوچستان کے بارے میں پڑھنے کی ضرورت ہے وہاں جوگرافیا پڑھنے کی ضرورت ہے بلوچستان میں ایسا جوگرافیا ہے جہاں دونوں طرف رہنے والے بلوچ ہیں اور دونوں طرف بلوچ فاندانے ہی رہتے ہیں اور ہم نے یہ کہا کہ وہاں پہ رشتداریاں ہیں ہماری وہاں ایسا نہیں ہے کہ اس طرف کوئی رہتا ہے جس طرح چمن بورڈر کا ہے اسی طرح ہی ایران بورڈر بھی ایسا ہی ہے پنجبور کے ساتھ جو منسلک ہے اور ہم میں سے کسی نے یہ نہیں کہا ہے کہ وہاں آپ نے جن کو ٹارگٹ کیا ہے وہ مسنگ ہے کوئی بھی نہیں ہمارے پاس ڈیٹا موجود ہے اس کو صرف ایزا جسٹیفیکیشن یوز کیا گیا ہے ہمارے کہانے کا مطلب ہی یہی تھا کہ ان کے رشتدار ہے جو بلوچستان میں ہیں ان کے رشتدار ایسے بھی ہیں جن کو ہم بینلی فوکس اس چیز پر کرنا چاہتے تھے کہ جو مرنے والے لوگ تھے ان میں زیادہ تر سیویلینس تھے بچے تھے عورتے تھے جس پر یہ ہمارا کنسر نہیں ہے اس پر انسانی عقوق کی تنظیمیں بھی لگ چکی ہیں اور اس کو ہماری اس پورا مندیری کو جو جبری گمشدگی کے خلاف ہے اس کو ایک آلہ کار استعمال کر کے اس کو استعمال کیا جا رہا ہے لیکن ہم شروع دن سے کہتے ہیں کہ ہمارے پاس کوئی آئے ساٹھ دن کے دوران کیوں نہیں آئے آپ لوگ آپ اس چیز پر اپنی پوری انرجی خرچ کر رہے ہیں کہ مسنگ پرسن ہے نہیں ہم آپ کو ڈیٹا دینے کے لیے تیار ہے کوئی ہمارے مسئلے کو حل کرنے کے لیے کیوں نہیں آتا ہے یہ سارے خاندان جو یہاں بیٹھے ہیں یہ سب گواہ ہیں کہ ان کے پیاروں کو آپ نے ان کے سامنے اٹھا کر لے کر گئے ہیں وٹنسز موجودے آپ کی عدالتیں موجودے پروڈکشن آرڈرز آپ کی عدالت ہونے جاری ہے آپ کی سپریم کورڈ کے پیسلے موجودے جہاں سپریم کورڈ نے ڈاریکٹ آپ کی ایجنسیوں کو کنوکٹ کیا ہے کہ ایجنسیاں ملوث ہے پاکستان میں جو ہے نا جبری گمشدگیہ کرنے میں اور ایسے بہت سے صحاف ہی ہیں جن کو اغواہ کیا گیا جن کو جبری گمشدہ کیا گیا وہ تو سامنے ماننے کیلئے تیارہ کہ ان کو کس نے اغواہ کیا ہے اور اغواہ کرنے والے کون تھے تو ہم ہمارا کہنا وہاں پر بھی یہی تھا کہ سیویلینز کو نہیں مارنا چاہیے تھا بچوں کو نہیں مارنا چاہیے تھا اور رشتہ داریاں ہیں بادر کے اس طرف بھی بلوچ رہتے ہیں بادر کے اس طرف بھی بلوچ رہتے ہیں اور وہ وہ لوگیں جو جنگ زیادہ علاقے سے ریفیوجی بن کروان گئے تھے دیکھیں جی یہ بسلا پشتون بھا میں بھی ایسی ہے یعنی یہ جو دوہزار چودہ میں ضربے حضب کا پریشن ہوا تھا اس سے دو میلین کے قریب پشتون بے گھر ہو گئے تھے وہ ملک کے اندر بھی کراچی بھی گئے دوسری جگہ بھی گئے پاکستان چپی چپی میں وہ پہنچے اس کے علاوہ کچھ لوگ افغانستان چلے گئے یہ وزیر شمال وزیرستان سے پورے قبیلہ وزیر قبیلہ چلا گیا تھا اس طرف پوسٹ میں وہ لوگ ابھی تک سارے واپسے ہیں وہاں پہ ہیں ایک دفعہ پاکستان کی حقوقت نے کہا کہ وہ ٹی ٹی پی کے خلاف کا آوائی کرنا چاہتی ہے اور پوسٹ میں نے بمباری کی اور وہاں سے پھر سب لوگوں نے کیمرو میں دیکھا کہ وہی جو مہاجر گئے تھے وزیرستان کے اس کو وہاں جو نے مارا اور یہ کہا کہ یہ تو دیشتگرد ہیں اور آنکھ وہ لوگ تو جل سے چلے گئے تھے تو یہ پنجاب میں بسا یہ ہے کہ پنجاب کا جغرافیہ مختلف ہے سیاسی حرات مختلف ہے واگا کے اس طرف کوئی نہیں جا سکتا لیکن ہمارے جو سردے ہیں ہمارے لوگ بھی ہوا جاتے ہیں اور اسی طرح سے بلوچستان سے بھی ایران بھی جاتے ہیں وہاں سے ادھر بھی آتے ہیں تو اس کے لئے دوسری بات میں یہ کرنا چاہتا ہوں کہ جو لوگ اس طرح کی سوال پہنچیں ان کو ذرا بتائیں کہ جو اسلامواد ہائی کیوٹ نے کمیشن بنایا تھا یہ بلوچ نوجوانوں کے کمشدگی یا ان کی جبری کمشدگی کے خلاف اس میں میں بھی شامل تھا اس میں ساری پارٹیوں کے لوگ تھے اسے دوبر تھے پی ٹی آئی کے حضر عبانی صاحب کے پیٹس پارٹی کے مشاہد حسین صاحب کے مسلم لیگ کے اور اس طرح اور پھول کمشن تھا اس نے ایک ریپورٹ داخل کی ہے اسلامواد ہائی پورٹ میں پچھلے سال پچھلے سال میں بلکہ دوہزار بائیس فروری میں اس نے اپنی ریپورٹ جمع کرائی ہے بلکہ دوہزار تیش دوہزار تیش فروری میں اس ریپورٹ میں آپ دیکھنے اس میں لکھا گیا ہے کہ اٹھانے والی ایجنسیاں ہیں نام لیے گئے ہیں آئی سائے ایم آئی ایف آئی ای ایف سی وغیرہ یہ سب کے نام لیے گئے تو یہ اس آپ عدالت میں آکے اس کے سامنا کریں یہاں پہ پروپیگنڈے کرنے کے بجائے اگر آپ کو دلچسپی آپ شیریس ہیں تو آپ اس ریپورٹ کو دیکھیں جو عدالت نے بنائی تھی اور اس اپنی ریپورٹ میں سب لکھا ہے کس نے لوگوں کو اٹھایا ایک آؤ چیز ایڑ کرو ابھی خٹک صاحب نے کہا کہ اگل کی بات کی میں یہ کہوں گا کہ اگل کا چھڑیا یہاں سے گدرا بھی نہیں ہے ان کا ہمسایہ بھی نہیں رہا ہے میں یہ لفظ اس لیے استعمال کروں گا جب آپ اسکول میں بڑھتے ہیں دس سال تک آپ کو ایک سوال لازمائی آپ کے کتاب میں آتا ہے کہ یہ جملہ ہے آپ اس پاس سیاک و سباق بیان کریں میں یہ بھی کہوں گا کہ ڈاکٹر نے جو کھا اس کا سیاک و سباق پڑے اس نے پہلے کیا کھا بعد میں کیا کھا ایک تو بدبختی یہ ہے کہ یہاں کے لوگوں کو اب تک جگراپیاں مارا نہیں پتا ہے ان کو یہ نہیں پتا ہے کہ جن کوئی بنوچستان نام کا سوبا بھی ان کے پاس ہے کبھی کہتے ہیں وزیرستان میں کبھی کہتے ہیں کہاں پہ ہیں تو ایک بنوچستان نام کا سوبا ہے آپ کا یہاں جس کو آپ پاکستان کہتے ہیں یہ یہاں پہ بنوچستان سوبا ہے اور یہ بنوچستان ایک بنوچستان نہیں ہے اتنا ہی بنوچستان آپ کے پاس ہے کتنا ہی بنوچستان ایران میں ہے اتنا ہی افغانستان میں ہے چھاگی میں افغانستان اور ایران پاکستان تینوں ایک بھائی افغانستان ایک ایران ایک پاکستان یہ ہماری رشتداری ہے اس کے آگے آتا ہے یہ پروم جہاں پہ یہ واقعہ ہوا ہے آگے ہمارا زامران جو میرا علاقہ ہے کہ جو لوگ مارے جا رہے ہوں یہ پتہ نہیں کہا کہ اپنے موڈی ہے میں ٹھیک ہے درنے سے آپ سب سے خطاب کر رہی ہوں جیسا کہ آپ سب کو پتہ ہے کہ بلوش رسل خوشی کے خلاف جاری اس تحریک کا آج ساٹھ ماں دن ہے یہ تحریک 23 نومبر 2023 تربت میں شہید بالانچ سے شروع ہوئی جہاں پہ ایک اکیس سالہ نوجوان کو عدالت میں پیش کرنے کے بعد اس کو ماروائے عدالت قتل کیا گیا تو اس کے خاندان نے اس کی لاش کو دفنانے سے انکار کیا اور وہ سرہ پہ احتجاج ہوئے پورے بلکستان کے جو عام لوگ ہیں انہوں نے ہماری نمائندگی کی ہے یہ تحریک شروع دن سے پور آمن رہی ہے لیکن جس طرح اسلامباد پولیس نے اکیس دسمبر 2023 اس تحریک کو طاقت کے ذریعے کچلنے کی کوشش کی گئی جس طرح عورتوں کو مارا گیا بچوں کو مارا گیا اس دن سے لے کر آج تک ہمیں یہاں پہ اسلامباد میں حراسہ کیا جا رہا ہے اور 23 نومبر سے لے کر آج تک 60 دنوں کے دوران اس طریق کو بزور طاقت اسٹیٹ نے کچلنے کی کوشش کی جس کے لیے متحدد بار پریس کانفرنسز کی گئے ہم بارہ کہہ چکے کہ ہم پور آمن طور پر یہاں بیٹھے ہیں اور آپ سے اور آپ کے ریاستی اداروں سے مذاکرات کے لیے بیٹھے ہیں ہمارے سارے جتنے بھی پوائنٹس ہیں وہ آئین ہی ہیں اور ان سب میں ہم ڈیبیٹھ کرنے کے لیے تیار ہے ہم چاہتے ہیں کہ اپنے آئین اور عدالت کو کوئی عزت دیتے ہوئے آپ ان لاپتہ افراد کے لوائکین کو تسلیہ نہ دے بلکہ ان کے پیاروں کو اپنی عدالتوں میں بیش کریں بلوٹوں کو ایکسٹراجوڈشنی کل نہ کریں بلکہ ان کی انسانی زندگیوں کو اہمیت دیں لیکن اس تحریک سے جڑے ہوئے جتنے بھی جرنالس سے انسانی عقوب کے کارکنان ہے وہ سب اس بات کے گواہ رہیں گے کہ کس طرح اسٹیٹ بزور طاقت اس تحریک کو کچلنا چاہتی ہے کل ہم نے ایک بہت ہی اہم کانفرنس کا انعقاد کیا تھا جس میں ہم بلوچستان سمیت پور پاکستان کی جو مظلوم اقوام ہیں ان کے ساتھ بیٹھ کر اس پر بات کرنا چاہتے تھے لیکن کس طرح اسلامباد کے اندر اسلامباد پولیس نے ہمارے اس ریجن کو پورے سیج میں رکھا کل فیو نافس کیا گیا جو ہمارے مقررین تھے ان کو حراسہ کیا گیا ان کو اسلامباد میں ہمارے سیٹن میں انٹر ہونے نہیں دیا گیا اور اس سے پہلے بھی ہمارے سپیکر کے ساتھ ساتھ جتنے چیزیں تھی ان سب کو اٹھا کر لے کر گئے مسلسلہ میں عراس کی کا سامنا کرنا پڑ رہا ہے ہمارے بیٹھے ہیں یہاں بیٹھے ہوئے میرے پیچھے عورتے بچے اور وہ بھوڑے لوگ ہیں جن کے پیاروں کو آپ نے سالوں سے اپنے زندانوں میں بند کیا ہوئے میں سمجھتی ہوں کہ یہ ایک اٹھیک ہے جس کے ذریعے جو اینا ریاست ہم پر وائلنس کو جسٹفائی کرنا چاہتی ہے اسی وجہ سے ہم اس میڈیا کے ذریعے وہ میڈیا افسوس کی بات کے اس میڈیا کو آج ہمیں کبرج دینا چاہیے تھا آج وہ میڈیا بھی مجھے کئی نظر نہیں آرہی ہے وہ بھی حراسہ ہو چکی ہے یا انہوں نے بھی اپنی آنکھیں بند کر لیا جیسے پوری دنیا نے اور ریاست کی تمام اداروں نے اپنی آنکھیں بند کر لیا یا اس میڈیا ٹاک کی توسط سے جو پاکستان میں جتنی انسانی حقوق کے کارکنان ہیں جو سیاستدان ہیں اور ساتھ میں جتنی گلوبل میڈیا میں دیکھ رہے ہیں اور جو لوگ ہماری تحریک کے ساتھ شروع دن سے جڑے ہیں جو ہمارے جینون بیانیے کو مانتے ہیں جس جینون بیانیے میں جو انسانیت کا بیانیہ ہے جو ہم امن کے لیے یہاں نکلے ہیں اس کو مانتے ہیں کہ اتنی چٹھنٹی سردی میں یہاں ہمارا سروائف کرنا مشکل ہو رہا ہے اور دوسری جانب ہم اسٹریٹ کی طرف سے تریٹننگ کا سامنا ہے کہ کسی بھی وقت آ کر ہم پر عملہ کیا جا سکتا ہے ان سب کو میرا پیغام یہی ہے ان کی طرف سے پیغام یہی ہے کہ ہمارا ساتھ دے اور خاص کر چیف جسٹس آف پاکستان سپریم کورٹ سے بھی ہم اپیل کرتے ہیں کہ خدا رہا یہاں پر بیٹھے ہوئے تمام جو اعتجاج کرنے والے لوگ ہیں حافظ کو یقینی بنائے اور کسی بھی طریقے سے جو آئی سی ٹی پولیس کر رہی ہے جو ریاستی ادارے کر رہے ہیں جس کے تحت ہمیں عراسہ کیا جا رہا ہے اور وائلنس بھی کیا جا سکتا ہے اس کو روکا جائے اب ہمارے ساتھ کیونکہ فرطاللہ باور صاحب جو ایک انتیائی سیاستدان انتیائی اہم شخصیت سیاستدان جنہوں نے شروع دن سے ہمارا ساتھ دیا ہے وہ بیکھے ہیں آفرا صاحب بیکھے ہوئے ہیں جنہوں نے شروع دن سے ہمارا ساتھ دیا ہے میں ان سب کو بھی بات کرنے کا موقع دوں گی اور میں یہی پیغام دینا چاہتی ہیں گلوبل میڈیا کو اور جو لوگ ہمیں سن رہے ہیں کہ اگر اس اعتجاجی درنے میں موجود کسی بھی شخص کو کسی عورت کو کسی کو بھی کوئی نقصان پہنچتا ہے تو اس کی ذمہ داری ریاست کی ہوگی ریاست کو ہمیں تحفظ دینا پڑے گا بلوچ اور تمام یہاں جو اعتجاج کے لیے جمع ہوئے ہیں ان کو حقیقت یہ ہے کہ خراجی عقیدت پیش کرتا ہوں خراج تحسین پیش کرتا ہوں کہ آپ نے پاکستان میں تہلی بار بلوچستان کے دور دراز علاقوں سے اتنی کثیر تعداد میں خواتین اپنا اعتجاج ریکارٹ کرنے کیلئے اسلام آباد آئی ہے اور یہ ڈیڑھ ہزار کلومیٹر کا سفر آپ نے تیہ کیا ہے اور پرامن تحریکے کے ساتھ کوئی ایک گمبلہ کہیں نہیں ٹوٹا کہیں کوئی ایک پتھر کسی نے نہیں مارا میں سمجھتا ہوں کہ پاکستان کی جو سیاسی اور سماجی تحریکیں ہیں ان تحریکوں میں ہمیشہ بلوچ یا جہتی کمیٹی کی اس تحریک کو سنہری الفاظ میں لکھا جائے گا میں آپ کو کمپلومنٹ کرتا ہوں یہ میں موجود ہیں سخت سے سخت قوانین موجود ہیں آپ ان کو ٹرائل کریں عدالت کا لیکن اس طرح اٹھا کر آپ صرف اس شخص کے بنیادی حقوق کو اس کی فامالی نہیں کر رہے آپ صرف اس شخص کو جس کو اٹھا لیا گیا ہے اسے عذیت نہیں دے رہے ہو بلکہ اس کے تمام خاندان کو اور ایک دن ایک ہفتے اور ایک سال کے نہیں تمام عمر کے لیے عذیت دیتے ہوں یہ جو صورتحال ہے یہ کسی طور پر بھی قابل قبول نہیں ہے اور دوسرا مطالبہ یہ ہے کہ ڈیٹ سکوارٹس کو ختم کرو ایکسٹرالج میں تحقیقات ہوگی چاہیے تو میں آپ کو یقین دلاتا ہوں ہم سے جو کچھ بھی ہو سکے گا آپ کے ساتھ بلوچ یک جہدی کمیٹی کے ساتھ مہرنگ بلوچ کے ساتھ اور آپ سب جو یہاں موجود ہو آپ کے ساتھ دامے درمے سفنے ہم آپ کا ساتھ دیں گے ہم آپ کی آواز میں اپنی آواز دلائیں گے اور میں اسلام آباد کا جو ہائی کوٹ ان کا شکر گزار ہوں کہ انہوں نے حکم نامہ جاری کیا ہے کہ اس کیمپ کی حفاظت ریاست کے اداروں کی اور پولیس کی ہے اور مجھے بڑی تشمیش ہوئی جب کل میں یہاں آ رہا تھا اور مہرنگ بلوچ ایڈریس کر رہی تھی اور چاروں طرف بارڈ وائر تھا اور ایسا لگ رہا تھا کہ جیسے کوئی دشمن کے کیمپ پر حملہ ہونے والا ہے میں اس کی فرزور مضمت کرتا ہوں اور ریاست کے اداروں سے اسلام آباد ایڈمنسٹریشن سے گزارش کرتا ہوں کہ آپ نے اسلام آباد ہائی کوٹ کے حتم کے مطابق ان کو تحفظ دینا ہے یہ کیا چاہتے ہیں یہ صرف اس لیے آئے ہیں کہ آپ ان کی بات سنیں اور اگر یہ اپنی بات آپ کو سنانا چاہتے ہیں تو ریاست کو کیا اعتراض ہو سکتا ہے کیونکہ مسائل کا حل تو بات چیت کے ذریعے ہی سے ممکن ہے اگر بات چیت کے دروازے بند ہو گئے تو پھر ایسا آتش کشام پہاڑ خدا را خاصتہ پھٹ سکتا ہے جس کو کنٹرول کرنا پھر کسی کے بات شکریہ شکریہ دکٹر مارن گروج میرا نام افراسیاب ہٹک ہے میں بھی ایک سیاسی کارکن ہوں اور انسانی حقوق کی تحریک کا کارکن ہوں میں بھی آج اسے حاضر ہوا ہوں کہ ہمیں لگ رہا ہے کہ یہ جو پرامن کیمپ ہے اور پرامن بتالے بات لے کے آیا ہے اور ڈیر ہزار پیلمیٹر سے زیادہ پرامن مارچ کر کے یہاں تک ایک ریکارڈ بنا کر آیا ہے اس کے خلاف سازشیں ہو رہی ہیں اور اس کی آواز کو دبانے کے لیے ایسی فضاء بنائی جا رہی ہے سیکیورٹی الیٹ کے نام پہ کہ ایسی کاروائی یہاں ریاست کرے تاکہ ان کی آواز جو ہے اس کو دبایا جا سکے خاموش کیے ہو سکے میری گزارش یہ ہے کہ پہلی بات تو یہ ہے کہ یہ جو یا جو جبری گمشدگی ہے اس کا جو سلسلہ ہے اس کی ذمہ دار سرکاری ایجنسیاں ہیں جن کو تدخواہ اس لیے لیتے ہیں کہ وہ لوگوں کی حفاظت کریں گے لیکن حفاظت کے بجائے وہ لوگوں کو غیب کرنے لگیں گے غیر قانونی کام وہ کر رہے ہیں جو جبری گمشدگی ہے یہ ریاستی دہشتگردی ہے اور اس کا روکنا جو ہے وہ ریاست کی ذمہ داری ہے اگر ریاست کی ذمہ داریاں پوری نہیں کرتی تو وہ ایک طرح سے اپنے آئین اور قانون کی خلاف فرض ہی کرتی ہے لیکن بجائے اس کے کہ وہ اس کا شہریوں کی حفاظت کرے وہ جو لوگ جو بظلوم لوگ اپنی فریاد لے کے آئے ہیں اپنی آواز اٹھا کر لینے کی پرمنتوں پر آئے ہیں ان کے خلاف آتے سرکھ یہ ساتھ شکر ہے یہ بہت قابلی مضمت بات ہے ہم اس کے مضمت کرتے ہیں میں بھی بابر صاحب کے آواز میں آواز میں لاکے کہنا چاہتا ہوں کہ میں بھی مبارک بات دینا چاہتا ہوں اس تحریک کے شرکاہ کو اس کے لیڈروں کو ڈاکٹر مانگلوچ اور اس کے دوسرے ساتھیوں کو کہ انہوں نے اتنے لمبے سفر میں ان پر تشدد ہوا ہر جگہ ان پر تشدد ہوا لیکن آپ نے ایک گملہ نہیں چھوٹا کوئی کسی کا یعنی ہاتھ زخمی نہیں ہوئی اس لئے کہ یہ انتہائی پرامل تحریک ہے اور ایک ریکارڈ انہوں نے بنایا ہے اور میں سمجھتا ہوں کہ اگر یہ ریاست میں عقل ہوتی تو وہ ان کے کارناموں کو یہ جس طرح نے کیا ہے اس کو نساب میں شامل کرنے تاکہ ہمارے نئے نسلوں کو پتہ چلتا کہ پرامل طور پر کیسی تحریکیں چلتی ہیں لیکن آپ بجائے اس کے کہ اس کو ریکنائز کریں اور ان کو اس ملک شہری ہیں ان کے ساتھ شہریوں جیسے سلوک کریں جو اس ملک شہریوں کو حق ہے آپ تو سلوکاری لوگ ہیں اس ملک کی تنخواہ لیتے ہیں اس خزانے سے اس لئے کہ ان لوگ خدمت کریں ان کے خلاف سازشے کرنا وہ نہیں ہے آپ کو دوسری بات میں یہ اس کرنا چاہتا ہوں کہ یہ جو آپ کہتے ہیں کہ اسلام آباد میں سیکیورٹی کو خطرہ ہے تو یہ خطرہ تو آپ ذرا دیکھیں پینتالیس سال سے یہ کون اس خطرے کا ذمہ دار ہے اس خطرے کا ذمہ داری جو ہے وہ ان پالیشیوں پہ ہے جو آپ نے جہاد کے نام پہ پرائیس جنگیں پاکستان میں آپ لے آئے ہیں یہ آپ ہیں جس نے یہاں پہ کارخانے کھولے ہیں دشتگردی کے یہاں سے جو افغانستان میں لوگ گئے ہیں جنگیں ہوئی ہیں اس میں حصہ بھلوچو نے تو نہیں لیا تھا انہوں نے تو کوئی رول دیا ادا کیا تو وہ آپ کی پالیشیوں کی بات ہے وہ آپ پر پالیشیاں درست کریں تاکہ پاکستان میں امن آئے تاکہ پاکستان ترقی کرے اور یہاں پہ لوگ زندگی آرام پی زندگی بس کریں آپ وہ نہیں کہتے آپ اس کو استعمال کرتے ہیں اس نعرے کو یا اس خطرے کو تو یہ خطرے کے اوریجنل اس کا جو سور سے ممبا ہے خطرے کا ممبا یہ کیمپ نہیں ہے یہ کیمپ امن کا کیمپ ہے یہ انسانیت کا کیمپ ہے خطرے کا ممبا جو ہے وہ آپ کو پتہ ہے اس اسلام آباز میں لوگ ہیں وہ یہاں نکل آتے ہیں اسلام آباز پہ حملے ہوئے ہیں کئی بار ہم لے ہوئے ہیں یہاں پہ سب لوگ بھاگ جاتے ہیں ان کو پیسی بھی دیتے ہیں ان کے ہار بھی پیناتے ہیں ان کو آپ خیراج کے احسین پیش کر کیا چاہتے ہیں اور جو پرامل لوگ آتے ہیں ان کے ساتھ آپ کے یہ سلوک ہیں تو آپ کس باتی ہیں اس رفضائی کر رہے ہیں آپ یہ کر رہے ہیں کہ تشدد والے ٹھیک ہیں حملہ کرنے والے ٹھیک ہیں لیکن پرامل طور پر اور قانون کی بات کرنے والے غلط ہیں تو یہ اپنے یہ رویہ جو ہے حقوق کی ساری تنظیموں کو ملک کے اندر اور ملک سے باہر جتنی انسان حقوق کی تنظیمیں ہیں میڈیا سے اپیل کرتا ہوں بار اسوسیشن سے اپیل کرتا ہوں جو سیول سوسائٹی ہے اس کے سب تمام جو ادارے ہیں جو سماجی تنظیمیں ہیں سیاسی تنظیمیں ہیں سقافتی تنظیمیں ہیں سب سے اپیل کرتا ہوں کہ وہ اپنی آواز اٹھائیں اور یہ جو مسئلہ ہے یہ صرف اس کیمپ میں بیٹھے لوگوں کا مسئلہ نہیں یہ ہم سب کا مسئلہ ہے یہ اس ملک کا مسئلہ ہے اور یہ ہمارا مسئلہ ہے اس لئے ہم سب کو ان کے آواز میں آواز میں لائے چاہیے ہم ان کے ساتھ ہیں اپنی پوری ایک جہتے کے ساتھ ہم آئے ہیں ان کے ساتھ ہم ان کے مطالبوں کی حمایت کرتے ہیں کیونکہ یہ بالکل قانون کے مطابق مطالبے ہیں اور ایک بات میں کوئی ایسی نہیں ہے جس پر کوئی عملی رکھ سکتا ہے تو اس لئے ہم سبجھتے ہیں کہ اس قرمن تحریک کے خلاف کوئی سازش جو ہے وہ کامیاب نہیں ہونی چاہیے اور ان کو موقع ملنا چاہیے کہ اس بسنے کو صحیح طریقے سے سرحی حل کرنا چاہتے ہیں اور جو انہوں گمشدہ ہیں ان کے واپسی کا انتظام کرنا چاہیے اس کے لئے ساری سیاسی پارٹیوں سے بھی کہتا ہوں یہ بھی بڑی افسوس کی بات ہے سیاسی پارٹیوں سے بھی اپیل کرتا ہوں کہ وہ بھی کان درے زرہ اور اپنے اقتدار کے جن کے علاوہ تھوڑا سا اس کو بھی توجہ دیں میں آپ کو شکلیا تھا سوال کچھا مارنگ یہ جو بات ایران جو تنازہ چل رہا تھا اس کے دوران آپ نے ایک پیچھے پریس کانپس جو کی تھی اس کا ایک کلپ بہت زیادہ وائرل ہوا ہے جس کے بعد بلوچستان سے آپ کے جو سینئر ایرما ہے جو ریپیزرٹ کر رہے ہیں گومت کو ان کی جانب سے بھی پریس کانپس کی گئی اور مختلف جو ادارے ہیں ان کی جانب سے بھی یہ آپ کہنا کیا چاہ رہی تھی تھوڑا سا باضح کر دیں کہ جو لوگ وہاں پہ جو مارے گئے ہیں آپ نے کہا ایک طرف یہ جو ریاست ہے وہ یہ کہہ رہی ہے کہ وہ تر ریس تھے آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ ان کے جو لوائیکین ہیں وہ آپ کے درنے میں بیٹھے ہیں تو تھوڑا سا اس نے کلیر کیجئے آپ کہنا کیا چاہ رہی تھی دیکھیں ہماری پوری پریس کانفرنس کسی نے نہ پڑھی نہ سنی افسوس کی بات صرف چھے سیکنڈ کا ایک ویڈیو کلپ جو ہے نا وائرل کیا گیا یہ وہی ریاستی پروپیگنڈا ہے جس کے تحت پہلے دن سے جبری گوشدگی کو جسٹیفائی کیا جا رہا ہے ہم نے یہ کہا کہ جو سب سے پہلے آپ کو بلوچستان کے بارے میں پڑھنے کی ضرورت ہے وہاں جوگرافیا پڑھنے کی ضرورت ہے بلوچستان میں ایسا جوگرافیا ہے جہاں دونوں طرف رہنے والے بلوچ ہیں اور دونوں طرف بلوچ ہاندہ نہیں رہتے ہیں اور ہم نے یہ کہا کہ وہاں پہ رشتداریاں ہیں ہماری وہاں ایسا نہیں ہے کہ اس طرف کوئی رہتا ہے جس طرح چمن بورڈر کا ہے اسی طرح ہی ایران بورڈر بھی ایسا ہی ہے پنجبور کے ساتھ جو منسلک ہے اور ہم میں سے کسی نے یہ نہیں کہا ہے کہ وہاں آپ نے جن کو ٹارگٹ کیا ہے وہ مسنگ ہے کوئی بھی نہیں ہمارے پاس ڈیٹا موجود ہے اس کو صرف اور صرف ایزا جسٹیفیکیشن یوز کیا گیا ہے ہمارے کہنے کا مطلب ہی یہی تھا کہ ان کے رشتدار ہیں جو بلوچستان میں ہیں ان کے رشتدار ایسے بھی ہیں جن کو ہم بینلی فوکس اس چیز پر کرنا چاہتے تھے کہ جو مرنے والے لوگ تھے ان میں زیادہ تر سیویلینس تھے بچے تھے اور تیتے جس پر یہ ہمارا کنسر نہیں ہے اس پر انسانی حقوق کی تنظیمیں بھی لکھ چکی ہیں اور اس کو ہماری اس پورا مندیری کو جو جبری گمشدگی کے خلاف ہے اس کو ایک آلہ کار استعمال کر کے اس کو استعمال کیا جا رہا ہے لیکن ہم شروع دن سے کہتے ہیں کہ ہمارے پاس کوئی آئے ساٹھ دن کے دوران کیوں نہیں آئے آپ لوگ آپ اس چیز پر اپنی پوری انرجی خرچ کر رہے ہیں کہ مسنگ پرسن ہیں نہیں ہم آپ کو ڈیٹا دینے کے لیے تیار ہے کوئی ہمارے مسئلے کو حل کرنے کے لیے کیوں نہیں آتا ہے یہ سارے خاندان جو یہاں بیٹھے ہیں یہ سب گواہ ہیں کہ ان کے پیاروں کو آپ نے ان کے سامنے اٹھا کر لے کر گئے ہیں وٹنسز موجودے آپ کی عدالتیں موجودے پروڈکشن آرڈرز آپ کی عدالتوں نے جاری آپ کی سپریم کورٹ کے پیصلے موجودے جہاں سپریم کورٹ نے ڈاریکٹ آپ کی ایجنسیوں کو کنوکٹ کیا ہے کہ ایجنسیاں ملوث ہے پاکستان میں جو ہے نا جبری گمشدگیہ کرنے میں اور ایسے بہت سے صحاف ہی ہیں جن کو اغواہ کیا گیا جن کو جبری گمشدہ کیا گیا وہ تو سامنے ماننے کیلئے تیارکیوں کو کس نے اغواہ کیا ہے اور اغواہ کرنے والے کون تھے تو ہم ہمارا کہنا وہاں پر بھی یہی تھا کہ سیویلینز کو نہیں مارنا چاہیے تھا بچوں کو نہیں مارنا چاہیے تھا اور رشتہ داریاں ہیں بارڈر کے اس طرف بھی بلوچ رہتے ہیں بارڈر کے اس طرف بھی بلوچ رہتے ہیں اور وہ وہ لوگیں جو جنگ زیادہ علاقے سے ریفیوجی بن کروان گئے تھے دیکھیں جی یہ بسلا پشتون فاوے بھی ایسی ہے یعنی یہ جو دوہزار چودہ وے سر بے حضب کا پریشن ہوا تھا اس سے دو میلین کے قریب پشتون بے گر ہو گئے تھے وہ ملک کے اندر بھی کراچی بھی گئے دوسری جگہ بھی گئے پاکستان چپی چپی میں وہ پہنچیں اس کے علاوہ کچھ لوگ افغانستان چلے گئے یہ وزیر شمالی وزیرستان سے پورے قبیلہ چلا گیا تھا اس طرف پوسٹ میں وہ لوگ ابھی تک سارے واپسے ہیں ایک دفعہ پاکستان کی حقوقت نے کہا کہ وہ کیوٹی پی کے خلاف کاوائی کرنا چاہتی ہے اور پوسٹ میں نے بمباری کی اور وہاں سے پھر سب لوگوں نے کیمروں میں دیکھا کہ وہی جو مہاجر گئے تھے وزیرستان کے اس کو وہاں انہوں نے مارا اور یہ کہا کہ یہ تو دیشتگرد ہیں اور آج وہ لوگ تو جن سے چلے گئے تھے تو یہ پنجاب میں بسا یہ ہے کہ پنجاب کا جغرافیہ مختلف ہے سیاسی حرات مختلف ہے واگا کہ اس طرف کوئی نہیں جا سکتا لیکن ہمارے جو سردیں ہیں ایران کے ساتھ یا افغانستان کے ساتھ اس میں لوگ افغان بھی آکتے آئے ہیں ہمارے لوگ بھی ہوا جاتے ہیں اور اسی طرح سے بلوچستان سے بھی ایران بھی جاتے ہیں وہاں سے ادھر بھی آتے ہیں تو اس کے لئے دوسری بات میں یہ کرنا چاہتا ہوں کہ جو لوگ اس طرح کی سوال پہنچے ان کو ذرا بتائیں کہ جو اسلامواد ہائی کیوٹ نے کمیشن بنایا تھا یہ بلوچ نوجوانوں کے کمشدگی یا ان کی جبری کمشدگی کے خلاف اس میں میں بھی شامل تھا اس میں ساری پارٹیوں کے لوگ تھے اسدوبر تھے پیٹی آئی کے حضرت عبانی صاحب تھے پیپس پارٹی کے مشاہد حسین صاحب کے مسلم لیگ کے اور پھول کمشن تھا اس نے ایک ریپورٹ داخل کی ہے اسلامواد ہائی پورٹ میں پچھلے سال پچھلے سال نے بلکہ دوہزار بائیس فروری میں اس نے اپنی ریپورٹ جمع کرائی ہے بلکہ دوہزار تیش دوہزار تیش فروری میں اس ریپورٹ میں آپ دیکھنے اس میں لکھا گیا ہے کہ اٹھانے والی ایجنسیاں ہیں نام لیے گئے ہیں آئیس آئے ایم آئے ایف آئی اے ایف سی وغیرہ یہ سب کے نام لیے گئے تو یہ اس آپ عدالت میں آکے اس کے سامنا کریں یہاں پہ پروپیگنڈے کرنے کے بجائے اگر آپ کو دلچسپی آپ شیریس ہیں تو آپ اس ریپورٹ کو دیکھیں جو عدالت نے بنائی تھی اور اسے اپنی ریپورٹ میں سب لکھا ہے کس نے لوگوں کو اٹھایا ایک آئے چیز ایڈ کرو ابھی خٹک صاحب نے کہا کہ اگل کی بات کی میں یہ لفظ اس لیے استعمال کروں گا جب آپ اسکول میں بڑھتے ہیں دس سال تک آپ کو ایک سوال لازمان آپ کے کتاب میں آتا ہے کہ یہ جملہ ہے آپ اس کا سیاک و سباق بیان کریں میں یہ بھی کہوں گا کہ ڈاکٹر نے جو کہا اس کا سیاک و سباق پڑھے اس نے پہلے کیا کہا بعد میں کیا کہا ایک تو بدبقتی یہ ہے کہ یہاں کے لوگوں کو اب تک جگراپیاں ہمارا نہیں پتا ہے ان کو یہ نہیں پتا ہے کہ جن کوئی بلوچستان نام کا سوبا بھی ان کے پاس ہے کبھی کہتے ہیں وزیرستان میں کبھی کہتے ہیں کہاں پہ ہیں تو ایک بلوچستان نام کا سوبا ہے آپ کا یہاں جس کو آپ پاکستان کہتے ہیں ہے یہاں پہ بلوچستان سوبا ہے اور یہ بلوچستان ایک بلوچستان نہیں ہے اتنا ہی بلوچستان آپ کے پاس ہے کتنا ہی بلوچستان ایران میں ہے اتنا ہی افغانستان میں ہے چھاگی میں افغانستان اور ایران پاکستان تینوں ایک بھائی افغانستان ایک ایران ایک پاکستان یہ ہماری رشتداری ہے اس کے آگے آتا ہے یہ پروم جہاں پہ یہ واقعہ ہوا ہے آگے ہمارا زامران جو میرا علاقہ ہے آتا ہے گوادر تک یہ پورا پھٹی ہے ایک بھائی اس طرح یہاں مولو مراد یہ تھا یہ بات کرنے کا کہ جو لوگ مارے جا رہے ہوں یہ پتہ نہیں کہاں کیا پرونڈی ہے میں ٹھیک ہے درنے سے آپ سب سے خطاب کر رہی ہوں جیسا کہ آپ سب کو پتا ہے بلوش رسل خشی کے خلاف جاری اس تحریک کا آج ساٹھوہ دن ہے یہ تحریک 23 نومبر دو ازار تئیس تربت میں شہید بالانچ کے سے شروع ہوئی جہاں پہ ایک اکیس سالہ نوجوان کو عدالت میں پیش کرنے کے بعد اس کو ماروائے عدالت قتل کیا گیا تو اس کی خاندان نے اس کی لاش کو دفنانے سے انکار کیا اور وہ سرا پہ احتجاج ہوئے پورے بلوکستان کے جو عام لوگ ہیں انہوں نے ہماری نمائندگی کی ہے یہ تحریک شروع دن سے پورا امن رہی ہے لیکن جس طرح اسلامباد پولیس نے اکیس دسمبر دو ازار تئیس اس تحریک کو طاقت کے ذریعے کچلنے کی کوشش کی گئی جس طرح عورتوں کو مارا گیا بچوں کو مارا کیا اس دن کے لیے سے لے کر آج تک ہمیں یہاں پہ اسلامباد میں حراسہ کیا جا رہا ہے اور تئیس نومبر سے لے کر آج تک ساٹھ دنوں کے دوران اس تحریک کو بزور طاقت اسٹیٹ نے کچلنے کی کوشش کی جس کے لیے متحدد بار پریس کانفرنسز کی گئے ہم بارہ کہہ چکے جتنے بھی پوائنٹس ہیں وہ آئین ہی ہیں اور ان سب میں ہم ڈیبیٹ کرنے کے لیے تیار ہے ہم چاہتے ہیں کہ اپنے آئین اور عدالت کو کوئی عزت دیتے ہوئے آپ ان لاپتا افراد کے لوائکین کو تسلیہ نہ دے بلکہ ان کے پیاروں کو اپنی عدالتوں میں بیش کریں بلوٹوں کو ایکسٹر جوڈشنی کل نہ کریں بلکہ ان کی انسانی زندگیوں کو حیمیت دیں لیکن اس تحریک سے جڑے ہوئے جتنے بھی جرنالس سے انسانی عقوب کے کارکنان ہے وہ سب اس بات کے گواہ رہیں گے کہ کس طرح اسٹیٹ بزور طاقت اس تحریک کو کچھلنا چاہتی ہے کل ہم نے ایک بہت اہم پریس کانفرنس کا انعقاد کیا تھا جس میں امبلوچستان سمیت پور پاکستان کی جو مظلوم اقوام ہیں ان کے ساتھ بیٹھ کر اس پر بات کرنا چاہتے تھے لیکن کس طرح اسلامباد کے اندر اسلامباد پولیس نے ہمارے اس ریجن کو پورے سیج میں رکھا کل فیو نافس کیا گیا جو ہمارے مقررین تھے ان کو حراسہ کیا گیا ان کو اسلامباد میں ہمارے سٹن میں انٹر ہونے نہیں دیا گیا اور اس سے پہلے بھی ہمارے سپیکر کے ساتھ ساتھ جتنے چیزیں تھی ان سب کو اٹھا کر لے کر گئے مسلسل ہمیں عراس کی کا سامنا کرنا پڑ رہا ہے ہمارے بیٹھے ہیں یہاں بیٹھے ہوئے میرے پیچھے عورتیں بچے اور وہ بھوڑے لوگ ہیں جن کے پیاروں کو آپ نے سالوں سے اپنے زندانوں میں بند کیا ہوئے میں سمجھتی ہوں کہ یہ ایک اٹھیک ہے جس کے ذریعے جو اینہ ریاست ہم پر وائلنس کو جسٹفائی کرنا چاہتی ہے اسی وجہ سے ہم اس میڈیا کے ذریعے وہ میڈیا افسوس کی بات کہ اس میڈیا کو آج ہمیں کبرج دینا چاہیے تھا آج وہ میڈیا بھی مجھے کئی نظر نہیں آ رہی ہے وہ بھی حراسہ ہو چکے ہیں انہوں نے بھی اپنی آنکھیں بند کر لیا جیسے پوری دنیا نے اور ریاست کی تمام اداروں نے اپنی آنکھیں بند کر لیا بنوش نسل کشی کی کے لیے ہم اس پرس کانفرنس کے توسط سے یا اس میڈیا ٹاک کی توسط سے جو پاکستان میں جتنے انسانی یہ کوکے کارکنان ہے جو سیاستدان ہے اور ساتھ میں جتنی گلوبل میڈیا میں دیکھ رہے ہیں اور جو لوگ ہماری تحریک کے ساتھ شروع دن سے جڑے ہیں جو ہمارے جینوین بیانیے کو مانتے ہیں جس جینوین بیانیے میں جو انسانیت کا بیانیہ ہے جو ہم امن کے لیے یہاں نکلے ہیں یہاں آئے ہیں اس کو مانتے ہیں کہ اتنی چٹھٹی سردی میں یہاں ہمارا سروائیو کرنا مشکل ہو رہا ہے اور دوسری جانب ہمیں سٹریٹ کی طرف سے تریٹننگ کا سامنا ہے کہ کسی بھی وقت آ کر ہم پر عملہ کیا جا سکتا ہے ان سب کو میرا پیغام یہی ہے ان کی طرف سے پیغام یہی ہے کہ ہمارا ساتھ دے اور خاص کر چیف جسٹس آف پاکستان سپریم کورٹ سے بھی ہم اپیل کرتے ہیں کہ خدا رہ یہاں پر بیٹے ہوئے تمام جو اعتجاج کرنے والے لوگ ہیں ان کی تحفظ کو یقینی بنائے اور کسی بھی طریقے سے جو آئی سی چی پولیس کر رہی ہے جو ریاستی ادارے کر رہے ہیں جس کے تحت ہمیں عراسہ کیا جا رہا ہے اور وائلنس بھی کیا جا سکتا ہے اس کو روکا جائے اب ہمارے ساتھ کیونکہ فرطاللہ آور صاحب جو ایک انتیائی سیاستدان انتیائی اہم شخصیت سیاستدان جنہوں نے شروع دن سے ہمارا ساتھ دیا ہے وہ بیکھے ہیں آفرا صاحب بیکھے ہوئے ہیں جنہوں نے شروع دن سے ہمارا ساتھ دیا ہے میں ان سب کو بھی بات کرنے کا موقع دوں گی اور میں یہی پیغام دینا چاہتی ہیں گلوبل میڈیا کو اور جو لوگ ہمیں سن رہے ہیں کہ اگر اس احتجاجی درنے میں موجود کسی بھی شخص کو کسی عورت کو کسی کو بھی کوئی نقصان پہنچتا ہے تو اس کی ذمہ داری ریاست کی ہوگی ریاست کو ہمیں تحفظ دینا پڑے گا اور کسی بھی طریقے اور تمام یہاں جو احتجاج کے لیے جمع ہوئے ہیں ان کو حقیقت یہ ہے کہ خراجی عقیدت پیش کرتا ہوں خراجی تحسین پیش کرتا ہوں کہ آپ میں پاکستان میں پہلی بار بلوچستان کے دور دراز علاقوں سے اتنی کثیر تعداد میں خواتین اپنا انتجاج ریکارٹ کرنے کیلئے اسلام آباد آئی ہے اور یہ ڈیڑھ ہزار کلومیٹر کا سفر آپ نے تیہ کیا ہے اور قرآن تحریکے کے ساتھ کوئی ایک گمبلہ کہیں نہیں چوٹا کہیں کوئی ایک پتھر کسی نے نہیں مارا میں سمجھتا ہوں کہ پاکستان کی جو سیاسی اور سماجی تحریکیں ہیں ان تحریکوں میں ہمیشہ گلوچ یا جینٹی کمیٹی کی سنہری الفاظ میں لکھا جائے گا میں آپ کو کمپیمنٹ کرتا ہوں یہ میں موجود ہیں سخت سے سخت قوانین موجود ہیں آپ ان کو ٹرائل کریں عدالت کریں لیکن اس طرح اٹھا کر آپ صرف اس شخص کی بنیادی حقوق کو اس کی فامالی نہیں کر رہے آپ صرف صرف اس شخص کو جس کو اٹھا لیا گیا ہے اسے عذیت نہیں دے رہے ہو بلکہ اس کے تمام خاندان کو اور ایک دن ایک ہفتے اور ایک سال کے نہیں تمام عمر کے لیے عذیت دیتے ہوں یہ جو صورتحال ہے یہ کسی طور پر بھی قابل قبول نہیں ہے اور دوسرا مطالبہ یہ ہے کہ ڈیت سکوارٹس کو ختم کرو ایکسٹرانج میں تحقیقات ہوگی چاہیے تو میں آپ کو یقین دلاتا ہوں ہم سے جو کچھ بھی ہو سکے گا آپ کے ساتھ بلوچ یک دیتی کمیٹی کے ساتھ مہرن بلوچ کے ساتھ اور آپ سب جو یہاں موجود ہو آپ کے ساتھ دامے درمے سکنے ہم آپ کا ساتھ دیں گے ہم آپ کی آواز لے اپنی آواز بلائیں گے اور میں اسلام آباد کا جو ہائی کوٹ ان کا شکر گزار ہوں کہ انہوں نے حکم نام جاری کیا ہے کہ اس کیمپ کی حفاظت ریاست کے اداروں کی اور پولیس کی ہے اور مجھے بڑی تشویش ہوئی جب کل میں یہاں آ رہا تھا اور مہران بلوچ ایڈریس کر رہی تھی اور چاروں طرف بارڈ وائر تھا اور ایسا لگ رہا تھا کہ جیسے کوئی دشمن کے کیمپ پر حملہ ہونے والا میں اس کی خزور مضمت کرتا ہوں اور ریاست کے اداروں سے اسلام آباد ایڈریس سے گزارش کرتا ہو کہ آپ نے اسلام آباد ہائی کورٹ کے حکم کے مطابق ان کو تحفظ دینا ہے یہ کیا چاہتے ہیں یہ صرف اس لئے آئے ہیں کہ آپ ان کی بات سنیں اور اگر یہ اپنی بات آپ کو سنانا چاہتے ہیں تو ریاست کو کیا اعتراض ہو سکتا ہے کیونکہ مسائل کا حل تو بات چیت کے ذریعے ہی سے ممکن ہے اگر بات چیت کے دروازے بند ہو گئے تو پھر ایسا آتش کشام پہاڑ خدا را خاصتہ پھٹ سکتا ہے جس کو کنٹرول کرنا پھر کسی کے بات شکریہ دکٹر مارنگ گروش میرا نام افراسی کرکن ہوں اور انسانی حقوقی تحریک کرکن ہوں میں بھی آج اس لیے حضر ہوا ہوں کہ ہمیں لگ رہا ہے کہ یہ جو پرامن کیمپ ہے اور پرامن بطالبات لے کے آیا ہے اور ڈیر ہزار کلومیٹر سے زیادہ پرامن مارچ کر کے یہاں تک ایک ریکارڈ بنا کر آیا ہے اس کے خلاف سازشیں ہو رہی اور اس کی آواز کو دبانے کے لیے ایسی فضاء بنائی جا رہی ہے سیکیورٹی ایلرٹ کے نام پہ کہ ایسی کاروائی یہاں ریاست کرے تاکہ ان کی آواز جو ہے اس کو دبایا جا سکے خاموش کی ہو سکے میری گزارش یہ ہے کہ پہلی بات تو یہ ہے کہ یہ جو بسنگ پرسنز یا انفورس جسپیرنس یا جو جبری گمشدگی ہے اس کا جو سلسلہ ہے اس کی ذمہدار سرکاری ایجنسیاں جنہوں نے جن کو تنخواہ اس لیے نیتے ہیں کہ وہ لوگوں کی حفاظت کریں گے لیکن حفاظت کے بجائے وہ لوگوں کو غیب کرنے لگیں گے گیر کامونی کام لو کر رہے ہیں جو جبری گمشدگی ہے یہ ریاستی دہشتگردی ہے اور اس کا روکنا جو ہے وہ ریاست کی ذمہداری ہے اگر ریاستی ذمہداریاں پوری نہیں کرتی تو وہ ایک طرح سے اپنے آئین اور کانون کی خلاف ورز ہی کرتی ہے لیکن بجائے اس کے کہ وہ اس کا شہریوں کی حفاظت کرے وہ جو لوگ جو بظلوم لوگ اپنی فریاض لے کے آئے ہیں اپنی آواز اٹھا کر لینے کی پرمنطور پر آئے ہیں ان کے خلاف آپ اس طرح یہ ساتھ شکر ہیں یہ بہت قابلی مذہبت بات ہے ہم اس کے مذہبت کرتے ہیں میں بھی بابر صاحب کے آواز میں آواز میں لاکے کہنا چاہتا ہوں کہ میں بھی مبارک بات دینا چاہتا ہوں اس تحریک کے شرکا کو اس کے نیڈروں کو دکٹر ماران گلوچ اور اس کے دوسرے ساتھیوں کو کہ انہوں نے اتنے لمبے سفر میں ان پہ تشدد ہوا لیکن آپ گملہ نہیں چھوٹا کوئی کسی کا ہاتھ زخمی نہیں ہوئی اس لئے کہ انتہائی قرآن تحریک اور ایک ریکارڈ انہوں نے بنایا ہے میں سمجھتا ہوں کہ اگر یہ ریاست میں اکل ہوتی تو ان کے کارناموں کو جس طرح کیا اس ملک کے شہری ہیں ان کے ساتھ شہریوں جیسے سلوک کریں جو ملک کے شہریوں پہ حق ہے آپ تو سلوکری لوگ ہیں اس ملک کی تنخواہ لیتے ہیں اس خزانے سے اس لئے ان کے خلاف سازش کرنا وہ نہیں ہے آپ کو دوسری بات میں یہ جو آپ کہتے ہیں کہ سلام آباد میں سیکیوریٹی خطرہ ہے تو یہ خطرہ تو آپ دیکھیں پیٹھالیس سال سے یہ کون اس خطرے کا ذمہ دار ہے اس خطرے کا ذمہ داری جو ہے وہ ان پالیسیوں پہ ہے جو آپ نے جہاد کے نام پہ پرائیس جنگ پاکستان میں آپ لے آئے ہیں یہ آپ ہیں جس نے یہاں پہ کھولے ہیں دیشتگردی کے یہاں یہاں سے جو افغانستان میں لوگ جنگ ہوئی ہیں اس پہ حساب بھلوچ نے تو نہیں لیا تھا انہوں نے کوئی رول دی ادا کیا تو آپ کی پالیسیوں کی بات ہے پالیسی درست کریں پاکستان میں آمن آئے پاکستان ترقی کرے اور یہاں پہ زندگی آرام پیزندگی بس کرے آپ وہ نہیں کہتے آپ اس کو استعمال کرتے ہیں اس نعرے کو یا اس خطرے کو تو یہ خطرے کے ممبا ہے خطرے کے ممبا یہ کیمپ نہیں ہے یہ امن کا کیمپ ہے یہ انسانیت کا کیمپ ہے اس اسلام آباز میں لوگ ہیں وہ یہ نکل آتے ہیں اسلام آباز خیراج تحسین پیش کر کیا چکتے اور جو پرامن لوگ آتے ہیں ان کے ساتھ آپ کو یہ سلوک ہے آپ کس بات کی اپیل کرتا ہوں جو سیول سوسائٹی ہے اس کے تمام جو ادارے ہیں جو سماجی تنظیم ہیں سیاسی تنظیم ہیں سکافتی تنظیم ہیں سب سے اپیل کرتا ہوں کہ وہ اپنی آواز اٹھائیں اور یہ جو مسئلہ ہے یہ صرف اس کیمپ میں بیٹے لوگوں کا مسئلہ نہیں یہ ہم سب کا مسئلہ ہے یہ ملک کا مسئلہ ہے اور یہ ہمارا مسئلہ ہے اس لئے ہم سب کو ان کے آواز میں آواز ملائے چاہیے ہم ان کے ساتھ ہیں اپنی پوری اتجہتے کے ساتھ ہم آئے ہیں ان کے ساتھ ان کے مطالبوں بسلے کو صحیح طریقے سے حل کنا چاہتے ہیں اور جو لوگ گمشدہ ہیں ان کے واپسی کا انتظام کرنا چاہیے اس کے لئے ساری سیاسی پارٹیوں سے بھی کہتا ہوں یہ بھی بہت حسوس کی بات ہے سیاسی پارٹیوں سیندریزی میں کہتے ہیں کہ سائلنس ڈیفنی یعنی خوابات اور نمائندہ حکومت یہ ان کی نمائندہ کی کون کرے گا ان خاندان جن کے بچے اٹھائے گئے ہیں تو ایسی پارٹیوں سے بھی اپیل کرتا ہوں کہ وہ بھی کان دریں ذرا اور اپنے اقتدار کے جنگ کے علاوہ تھوڑا سا اس خوبی کا وجہ دیں میں آپ کا شکریہ سوال مہارنگ یہ جو بات تنازہ چل رہا تھا اس کے دوران آپ نے پیچھے پریس کانفرس کی تھی اس کا ایک بہت زیادہ وائرل ہوا ہے جس کے بعد بلوچستان سے آپ کے سنیئر رینما ہیں جو ریزر کر رہے ہیں حکومت کو ان کی جانب سے پریس کانفرس کی گئی اور مختلف جبری گوشدی کو جسٹیفائی کیا جا رہا ہے ہم نے یہ کہا کہ جو سب سے پہلے آپ کو بلوچستان کے بارے میں پڑھنے کی ضرورت ہے بلوچستان میں ایسا جوگرافیا ہے جہاں دونوں طرف رہنے والے بلوچ ہیں اور دونوں طرف بلوچ فاندانے ہی رہتے ہیں اور ہم نے یہ کہا کہ وہاں پہ رشتداریاں ہیں ہماری وہاں ایسا نہیں ہے کہ اس طرف کوئی رہتا ہے جس طرح چمن بورڈر کا ہے اسی طرح ہی ایران بورڈر بھی ایسا ہی ہے پنجبور کے ساتھ جو منسلک ہے اور ہم میں سے کسی نے یہ نہیں کہا کہ وہاں جن کو ٹارگٹ کیا ہے وہ مسنگ ہے کوئی بھی نہیں ہمارے پاس ڈیٹا موجود ہے اس کو صرف اور صرف ایز جسٹیفیکیشن یوز کیا گیا ہے ہمارے کہنے کا مطلب ہی یہی تھا کہ ان کے رشتدار ہے جو بلوچستان میں ہے ان کے رشتدار ایسے بھی ہے جن کو ہم بینلی فوکس اس چیز پر مرنے والے لوگ تھے ان میں زیادہ تر سیویلی انس بچے تے عورت تے جس پر یہ ہمارا کنسر نہیں ہے اس پر انسانی حقوق کی تنظیم میں بھی لگ چکی ہیں اور اس کو اپنی پوری انرجی خرچ کر رہے ہیں کہ مسنگ پرسن ہیں نہیں ہم آپ کو ڈیٹا دینے تیار ہے کو ہمارے مسئلے کو حل کرنے کی نہیں آتا ہے یہ سارے خاندان جو یہاں بیٹھے ہیں یہ سب گواہ ہیں کہ ان کے پیاروں کو آپ نے ان کے سامنے اٹھا کر لے کر گئے ہیں وٹنسز موجود آپ کی عدالتیں موجود پروڈکشن آرڈرز آپ کی عدالت انہیں جاری کیا آپ کی سپریم دوچھ دکیا کیا وہ تو سامنے ماننے کی لے تیارہ کی ان کو کس نے اغوا کرنے والے کون تھے تو ہمارا کہنا وہاں پر بھی یہی تھا کہ سیویلینز کو نہیں مارنا چاہیئے تھا بچوں کو نہیں مارنا چاہیئے تھا اور رشتہ داریاں ہیں بارڈر کے اس طرف بھی بلوچ رہتے ہیں بارڈر کے اس طرف بھی بلوچ رہتے ہیں اور وہ لوگ ہیں جو جنگ زیادہ علاقے سے ریفیوجی بن کروان گئے دیکھیں جی یہ مسئلہ پشتون بھا میں بھی ایسی ہے یعنی یہ جو دو ازار چودہ میں ضرب کا پریشن ہوا تھا اس سے دو میلین کے قریب پشتون بے گر ہو گئے وہ ملک کے اندر بھی کراچی بھی گئے دوسری جگہ بھی گئے پاکستان چپی چپی میں وہ پہنچ اس کے علاوہ کچھ لوگ افغانستان چل گئے یہ وزیر شمال وزیر قبیلہ چلا گیا تھا اس طرف پوست میں وہ لوگ ابھی تک سارے واپس ہیں وہ پہ ہیں ایک دفعہ پاکستان کی حقوقت نے کہا کہ وہ ٹی ٹی پی کے خلاف کا آوائی کرنا چاہتی ہے اور پوست میں بمباری کی اور وہاں سے سب لوگ نے کیمرو میں دیکھا کہ وہی جو مہاجر گئے تھے وزیر دستان کے اس کو وہاں جو نے مار اور یہ کہا کہ یہ دیشت گرد ہیں اور آگے وہ لوگ جن سے چلے گئے تھے پنجاب میں بسا یہ ہے کہ پنجاب کا جغرافی مختلف ہے سیاسی حرات مختلف ہے واگع کہ اس طرف کو نہیں جا سکتا لیکن ہمارے جو سردے ہیں ایران کے ساتھ یا افغانستان کے ساتھ اس میں لوگ افغان بھی آکتے آئے ہیں ہمارے لوگ بھی جاتے ہیں اور اسی طرح سے بلوچستان سے بھی ایران بھی جاتے ہیں وہاں سے ادھر بھی آتے ہیں تو اس میں میں بھی شامل تھا اس میں ساری پارٹیوں کے لوگ تھے پی ٹی ٹی آئی کے مشاہد حسین صاحب کے مسلم لیگ کے اور اس نے ایک ریپورٹ داخل کی ہے اسلام آوات ہائی پورٹ میں پچھلے سال پچھلے سال دو ازار بائیس فروری میں اس نے اپنی ریپورٹ جمع ہے نام لیے گئے ہیں آئی سائے ایم آئی ایف آئی ایف سی وغیرہ یہ سب کے نام لیے گئے تو یہ اس آپ عدالت میں آکھے اس کے سامنا کریں یہاں پہ پروپیگنڈ کرنے کے بجائے اگر آپ کو دلچسپی آپ شیریس ہیں تو آپ اس ریپورٹ کو دیکھیں جو عدالت نے بنائی تھی اور اس اپنی ریپورٹ میں سب لکھا ہے کس نے لوگ اٹھایا ایک ایک چیز ایڈ کرو ابھی خٹک صاحب نے کہا کہ اگل کی بات کی میں یہ کہوں گا کہ اکل کا چھڑیا یہاں سے گزرا بھی نہیں ہے میں یہ لفظ اس لیے استعمال کروں گا جب بیان کروں میں یہ بھی کہوں گا کہ ڈاکٹر نے جو کہ اس کا سیاہ کو سوا پڑھے اس نے پہلے کیا کھا بعد میں کیا کھا ایک تو بدبختی یہ ہے کہ یہاں کے لوگوں کو جگرابی ہمارا نہیں پتا ہے ان کو یہ نہیں پتا ہے کس بلوشتان نام کا صوبہ بھی ان کے پاس ہے کبھی کہتے وزیرستان میں کبھی کہتے کہاں پہ ہیں تو ایک بلوشتان نام کا صوبہ ہے جس کو آپ پاکستان کہتے ہیں بلوشتان صوبہ ہے اور یہ بلوشتان ایک بلوشتان نہیں ہے اتنا ہی بلوشتان آپ کے پاس ایک ایران میں ہے اتنا ہی افغانستان میں ہے چھاگی میں افغانستان اور ایران پاکستان تینوں ایک بائی افغانستان ایک ایران ایک پاکستان یہ ہماری رشتداری ہے اس کے آگے آتا ہے یہ پروم جہاں پہ یہ واقعہ ہوا ہے آگے ہمارا زامران جو میرا علاقہ ہے آتا ہے گوادر تک یہ پورا پٹی ہے ایک بائی اس طرح یہ بات کرنے کا کہ جو لوگ مارے جا رہے ہوں یہ پتہ نہیں کہا کہ پھر مو بی ہے میں ٹھیک درنے سے آپ سب سے خطاب کر رہی ہوں جیسا کہ آپ سب کو پتا ہے کہ بلو اس رسول خشی کے خلاف جاری اس تحریک کا آج ساٹھ ما دن ہے یہ تحریک 23 نومبر 2023 تربت میں شہید بالاج سے شروع ہوئی جہاں پہ ایک اکیس سالہ نوجوان کو عدالت میں پیش کرنے کے بعد اس کو ماروائے عدالت قتل کیا گیا اس کے خاندان نے اس کی لاش کو دفنانے سے انکار کیا اور وہ سرا پہ احتجاج ہوئے پورے بلکستان کے جو عام لوگ ہیں انہوں نے ہماری نمائندگی کی ہے یہ تحریک شروع دن سے پورا امن رہی ہے لیکن جس طرح اسلام باد پولیس نے اکیس دسمبر 2023 اس تحریک کو طاقت کے ذریعے کچلنے کی کوشش کی گئی جس طرح عورتوں کو مارا گیا بچوں کو مارا کیا اس دن کے لے آج تک ہمیں یہاں پہ اسلام باد میں حراسہ کیا جا رہا ہے اور 23 نومبر سے لے کر آج تک ساٹھ دنوں کے دوران اس طرح کو بزور طاقت سٹیٹ نے کچھلنے کی کوشش کی جس کے لیے متحد بار پریس کانفرنس کی گئے ہم بارہ کہ چکے کہ پر امن طور پر یہاں بیٹھے ہیں اور آپ کے ریاستی اداروں سے مذاکرات کے لیے بیٹھے ہیں ہمارے سارے جتنے بھی پوائنٹس ہیں وہ آئینی ہیں اور ان سب میں ڈیبیٹ کرنے کے لیے تیار ہے ہم چاہتے ہیں کہ اپنے آئین اور عدالت کو عزت دیتے ہوئے آپ لا پتہ افراد کے لوائکین کو تسلیہ نہ دیں بلکہ ان کے پیاروں کو اپنی عدالتوں میں بیش کریں بلوٹوں کو ایکسٹر جوڈشنی کل نہ کریں بلکہ ان کی انسانی زندگیوں کو حیمیت دیں لیکن اس تحریک سے جڑے ہوئے جتنے بھی جرنالس ہیں انسانی عقوب کے کارکنان ہیں وہ سب اس بات کے گواہ رہیں گے کہ کس طرح اس تحریک بزور طاقت اس تحریک کو کچھل نا چاہتی ہے کل ہم نے ایک بہت اہم پریس کانفرنس کا اینکات کیا تھا جس میں ہم بلوشستان سمیت پورے پاکستان کی جو مظلوم اقوام ہیں ان کے ساتھ بیٹ کر اس پر بات کرنا چاہتے تھے لیکن کس طرح اسلام باد کے اندر اسلام باد پولیس نے ہمارے اس ریجن کو پورے سیج میں رکھا کل فیو نافس کیا گیا ہمیں حراسکی کا سامنا کرنا پڑ رہا ہے یہاں بیٹھے ہوئے میرے پیچھے عورتے بچے اور وہ بھوڑے لوگ ہیں جن کے پیاروں کو آپ نے سالوں سے اپنے زندانوں میں بند کیا ہوئے میں سمجھتی ہوں کہ یہ ایک اٹھیک ہے جس کے ذریعے ریاست ہم پر وائلنس کو ہو چکے ہیں انہوں نے بھی اپنی آنکھیں بند کر لیا جیسے پوری دنیا نے اور ریاست کی تمام آدار نے بنوش نسل کو شکی کے لیے ہم اس پریس کانفرنس کی توسط سے یا میڈیا ٹاک کی توسط سے جو پاکستان میں جتنے انسانی حقوق کے کارکنان ہیں جو سیاستدان ہے اور ساتھ میں جتنی گلوبل میڈیا میں دیکھ رہے ہیں اور جو لوگ ہماری تحریک کے ساتھ شروع دن سے جڑے ہیں جو ہمارے جنون بیانیے کو مانتے ہیں جس جنون بیانیے میں جو انسانیت کا بیانیہ ہے جو ہم امن کے لیے یہاں آئے ہیں اس کو مانتے کہ اتنی چٹھرتی سردی میں ہمارا سروائیو کرنا مشکل ہو رہا ہے اور دوسری جانب ہمیں سٹریٹ کی طرف سے تریٹننگ کا سامنا ہے کہ کسی بھی وقت آ کر ہم پر عملہ کیا جا سکتا ہے ان سب کو میرا پیغام یہ ہی کسی بھی طریقے سے جو آئی سی ٹی پولیس کر رہی ہے جو ریاستی ادارے کر رہے ہیں جس جس کے تحت ہمیں عراسہ کیا جا رہا ہے اور وائلنس بھی کیا جا سکتا ہے اس کو رکھا جائے اب ہمارے ساتھ کیونکہ فرط اللہ آور صاحب جو ایک ایتیائی سیاستدان ایتیائی ایم شخصیت سیاستدان جنہوں نے شروع دن سے ہمارا ساتھ دیا ہے وہ بیکھے ہیں آفرا صاحب بیکھے ہوئے ہیں جنہوں نے شروع دن سے ہمارا ساتھ دیا ہے میں ان سب کو بھی بات کرنے کا موقع دوں گی اور میں یہی پیغام دینا چاہتی گلوبل میڈیا کو اور جو لوگ ہمیں سن رہے ہیں کہ اگر اس احتجاجی درنے میں موجود کسی بھی شخص کو کسی عورت کو کسی کو بھی کوئی نقصان پہنچتا ہے تو اس کی ذمہ داری ریاست کی ہوگی ریاست کو ہمیں تحفظ دینا پڑے گا اور تمام یہاں جو احتجاج کے لیے جمع ہوئے ہیں ان کو حقیقت یہ ہے کہ خراج عقیدت پیش کرتا ہوں خراج تحسین پیش کرتا ہوں کہ آپ نے پاکستان میں پہلی بار بلوچستان کے دور دراز علاقوں سے اتنی کثیر تعداد میں خواتین اپنا انتجاج ریکارٹ کرنے کیلئے اسلام آباد آئی ہے اور یہ ڈیڑھ ہزار اور قومن تحریک کے ساتھ کوئی ایک گملا کہیں نہیں ٹوٹا کہیں کوئی ایک پتھر کسی نے نہیں مارا میں سمجھتا ہوں کہ پاکستان کی جو سیاسی اور سماجی تحریک ہیں ان تحریک میں ہمیشہ گلوچ یا جیتی کمیٹی کی اس تحریک کو سنہری الفاظ میں لکھا جائے گا میں آپ کو کمپلیمنٹ کرتا ہوں یہ موجود ہے سخت سے سخت قوانین موجود ہیں آپ ان کو ٹرائل کریں عدالت کریں لیکن اس طرح اٹھا کر آپ صرف اس شخص کے بنیادی حقوق کو اس کی فامالی نہیں کر رہے آپ صرف اس شخص کو جس کو اٹھا لیا گیا ہے اس اسے سے جو کچھ بھی ہو سکے گا آپ کے ساتھ بلوچ یک جہدی کمیٹی کے ساتھ مہرن بلوچ کے ساتھ اور آپ سب جو یہاں موجود ہو آپ کے ساتھ دامے درمے سفنے ہم آپ کا ساتھ دیں گے ہم آپ کی آواز دیں اپنی آواز دلائیں گے اور میں اسلام آباد کا شکر گزار ہو کہ انہوں نے حکم نام آجاری کیا ہے کہ اس کیمپ کی حفاظت ریاست کے اداروں کی اور پولیس کی ہے اور مجھے بڑی تشویش ہوئی جب کل میں یہاں آ رہا تھا اور مہرن بلوچ ایڈریس کر رہی تھی اور چاروں طرف بارڈ وائر تھا اور ایسا لگ رہا تھا کہ جیسے کوئی دشمن کے کیمپ پر حملہ ہونے والا میں اس کی خزور مضمت کرتا ہوں اور ریاست کے اداروں سے اسلام آباد ایڈریس ٹیشن سے گزارش کرتا ہوں کہ آپ نے اسلام آباد ہائی کورٹ کے حدم کے مطابق ان کو تحفظ دینا راز ہو سکتا ہے کیونکہ مسائل کا حل تو باتشیت کے ذریعے ہی سے ممکن ہے اگر باتشیت کے دروازے بند ہو گئے تو پھر ایسا آتش کشام پہاڑ خدا را خاصتہ تھٹ سکتا ہے جس کو کنٹرول کرنا پھر کسی کے بات شکریہ دکٹر مارن گروش میرا نام افراسیہ پھٹک ہے میں بھی سیاسی کرکن ہوں اور انسانی حقوق کی تحریک کرکن ہوں میں بھی آج اس لئے حاضر ہوا ہوں کہ ہمیں لگ رہا ہے کہ یہ جو پرامن کیمپ ہے اور پرامن بطالبات لے کے آیا ہے اور ڈیر ہزار تیلویٹر سے زیادہ پرامن مارش کرکے یہاں تک ایک ریکارڈ بنا کر آیا ہے اس کے خلاف سازش ہو رہی ہے اور اس کی آواز کو دبانے کے لیے ایسی فضاء بنائی جا رہی ہے سیکیویٹی الیٹ کے نام پہ کہ ایسی کاروائی یہاں ریاست کرے تا کہ ان کی آواز جو ہے اس کو دبایا جا سکے خاموش کی میری گزارش یہ ہے کہ پہلی بات یہ ہے کہ یہ جو جبری گمشدگی ہے اس کا جو سلسلہ ہے اس کی ذمہ دار سرکاری ایجنسیا ہے جن کو تدخواہ اس لیے لیتے ہیں کہ وہ لوگوں کی حفاظت کریں لیکن حفاظت کے بجائے وہ لوگوں کو غیر کرنے رگیں گہر کانونی کام وہ کر رہے جو جبری گمشدگی ہے یہ ریاستی دہشت کر دی ہے اور اس کا روکنا جو ہے وہ ریاست کی ذمہ داری ہے اگر ریاستی ذمہ داری پوری نہیں کرتی تو وہ ایک طرح سے اپنے آئین اور کانون کی خلاف فرض ہی میں بھی بابر صاحب کے آواز میں آواز میں لاکے کہنا چاہتا ہوں کہ میں بھی مبارک بات دینا چاہتا ہوں اس تحریک کے شرکا کو اس کے نیڈروں کو دکٹر مانگلوچ اور دوسرے ساتھیوں کو کہ انہوں نے اتنے لمبے سفر میں ان پہ تشدد ہوا ہر جگہ ان پہ لیکن آپ گملا نہیں ٹھوٹا کوئی کسی کا ہاتھ زخمی اگلی زخمی نہیں ہوئی اس لئے کہ انتہائی قرمن تحریک اور ایک ریکارڈ انہوں بنایا ہے میں تنخان لیتے ہیں اس خزانے سے اس لئے کہ ان لوگ خدمت کریں ان کے خلاف سازش کرنا وہ نہیں آپ دوسری بات میں یہ جو آپ کہتے ہیں کہ سیکیوریٹی کو خطرہ ہے تو یہ خطرہ تو آپ دیکھیں پینتالیس سال سے یہ کون اس خطرے کا ذمہ دار ہے اس خطرے کا ذمہ داری شدگردی کے یہاں یہاں سے جو افغانستان میں لوگ جنگ ہوئی ہیں اس پہ حساب بھلوچ نے تو نہیں لیا تھا انہوں نے کوئی رول دی ادا کیا تو آپ کی پالیسیوں کی بات ہے پالیسی درست کریں پاکستان میں آمن آئے پاکستان ترقی کرے اور یہاں پہ زندگی آرام پیزندگی بس کرے آپ وہ نہیں کرتے آپ اس کو استعمال کرتے ہیں اس نعرے کو یا اس خطرے کو تو یہ خطرے کے ممبا ہے خطرے کے ممبا یہ کیمپ نہیں ہے یہ امن کا کیمپ ہے یہ انسانیت کا کیمپ ہے خطرے کا ممبا جو آپ کو پتہ ہے اس اسلامباد میں